وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ اور ان کے تعلق سے مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے اگلی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَالُ اتَّخَذُ اللَّهُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانْتُمُ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہود، نصارہ، مشرقین کی ایک بہت بہانک گلتی، بہانک پاپ، بہانک گناہ نکل کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں نازبہ کلمات کہتے تھے وَقَالُوِ کہتے تھے اتَّخَذُ اللَّهُ وَلَدَ اللہ تعالیٰ نے لڑکا اپنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اب یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور مشرقین کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو اس وقت جو تین گروب تھا عیسائیوں کا، یہودیوں کا اور مشرقین کا یہ تینوں کے تینوں اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی ہے اور اللہ فرماتا ہے سبحانہو بلکہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَالْأَن اولاد کیا چیز ہے؟ مطلب اولاد کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لئے تمام آسمان اور تمام زمین ہے کُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ہر ایک چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے تو جیسا اللہ تعالیٰ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے اس کے لئے اولاد ماننا یہ اس کی ذات میں عیب لگانا ہے بلکہ کئی احادیث قدسیہ میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گالی کہا ہے چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث 4482 اور یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نکل کریں اللہ تعالیٰ کے الفاظ نکل کریں اور اللہ تعالیٰ کی وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی وہ بات قرآن میں موجود نہ ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں تو یہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی حدیث 4482 یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کی حدیث ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں قال قال اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے قدبنی ابن آدم ابن آدم یعنی انسان مجھے جھٹلاتا ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ ذَلِقَ جبکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے وَشَتَمَنِ اور انسان مجھے گالی دیتا ہے یعنی بعد انسان مجھے گالی دیتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مجھے گالی دیتا ہے جبکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب یہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینا یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے فَأَمَّا تَقْذِيبُهُ اِيَایَا رَحَا اس کا مجھے جھٹلانا فَزَعْمَا تو اس کا یہ دعویٰ کرنا یہ گمان کرنا کہ میں اس بات پر قدرت نہیں رکھتا ہوں کہ اسے دوبارہ ویسا بنا دو جیسا وہ تھا یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے مر جانے کے بعد دوبارہ اس کو ایسے بنا لے گا اس بات کو جو نہیں مانتا ہے جبکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے قرآن میں کہی ہے بہت ساری کتابوں میں آسمانی کتابوں میں کی اس بات کو جو نہیں مانتا ہے سمجھو اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا کیونکہ یہ خبر اللہ کے بارے میں یہ خبر خود اللہ نے دی خود اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا اب اس کو کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹا رہا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ اِيَا رہی بات ہی ہے کہ وہ مجھے جو گالی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے فَقَوْلُهُ لِي تو اس کا یہ کہنا لِي وَلَد کہ میرا لڑکا ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے لڑکا ہے تو وہ مجھے گالی دی رہا ہے فَسُبْحَانِ اَنْ اَتَّخِذَ سَاحِبَتًا اَوْوَلَدًا میں پاک ہوں اس بات سے کہ میں اپنی لے کوئی بیوی اپنا ہوں یا لڑکا اپنا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہو یا لڑکا ہو یہ سعی بخاری کی روایت ہے اور سعی بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے حدیث مبت چھے ہزار نیرناوے صحابی ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ أَحَدٌ اَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى آَذًا سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ کہ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى آذًا سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی تکلیف والی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کر سوئے یعنی تکلیف کی بات سننے کے بعد بھی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے فرمایا اِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا کہ لوگ یعنی بہت سارے انسان اللہ تعالیٰ کے لئے لڑکے کا گمان نکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لڑکا ہے وَإِنَّهُ لَيُعَافِهِ وَيَعُزَقَهُ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں ماف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے یعنی اتنا بڑا گناہ کا کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ عیب لگاتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں درگزر کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تکلیف قرار دیا ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اولاد جو لوگ بولتے تھے چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ مشرقین ہوں ان سب کی تردید اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو نئے سیرے سے پیدا کیا بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں کو اور زمینوں کو نئے سیرے سے پیدا کرنے والا یعنی پہلے یہ آسمان نہیں تھے پہلے یہ زمین نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے نئے سیرے سے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ یہ ہے وَإِذَا قَضَ عَمْرًا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن تو اس سے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا فَيَقُن تو وہ چیز ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہتے ہی کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کہے کہ ایسی ہو جا وہ ہو جاتی ہے تو جس اللہ تعالیٰ کا پاور یہ ہو جس اللہ تعالیٰ کی طاقت یہ ہو جس اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہو اس اللہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس کی اولاد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں اس لئے یہ چاہے یہود ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے مشرقین ہوں یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے ان کی باتیں غلط ہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے آگے اللہ رب العالمین کچھ جاہل نادان اور حد ذرم لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے حق کو جھٹلاتے ہیں اور عجیب و غریب مطالبات کرتے ہیں یعنی ان کو حق ماننا نہیں ہوتا ہے ان کو دلیل پر یقین نہیں لانا ہوتا ہے تو یہ کس طرح کی عجیب و غریب مطالبات کرتے ہیں فرمایا جنہیں کے پاس علم نہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بات پہنے کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو جاہل کا نادان کا آئے جو اس طرح کے مطالبات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کرتا اللہ فرماتا ہے کہ آج اگر یہ لوگ ایسا کچھ کہہ رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ان سے پہلے بھی کچھ ایسے نادان لوگ تھے جو اسی طرح کی باتیں کرتے تھے یعنی معاشرے میں اگر جاہل اور نادان اور زدی اور حد درم لوگ ہیں تو دنیا کے جس چپے پر بھی ایسی لوگ کا وجود ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو حق نہیں ماننا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کذالک قال الذین من قولیم ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا مثل قولیم انہی کے قول جیسا انہی کی بات جیسی بات کہیں آگے فرمایا تشابہت قلوبہم ان کے دل ان کے دل سے کس طرح سے میل کھاتے ہیں یعنی ان کا دل بھی انہی کے دلوں کی طرح سے سوچتا ہے قد بیدنا ال آیات لقومی یقنون کہ ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے ایمان لانے والوں کے لیے ہر طرح کی نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مطالبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے کوئی نشانی نازل کرے کیونکہ ہم نے بہت ساری نشانیاں نازل کر دی ہیں بہت ساری آیات ہم نے نازل کر دی ہیں اب جو یقین رکھنے والے ہیں یقین کرنے والے ہیں ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ کافی ہے اور جن کو یقین نہیں کرنا ہے جن کو ایمان نہیں لانا ہے ان کے لیے کچھ بھی کر لیا جائے ان کے لیے نا کافی ہے اور ایک بات بنیادی بات ہے اس کو یاد رکھنے چاہیے کہ اس دنیا میں انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور یہ دنیا دار الانتحان یعنی ایک شخص کا ٹیشٹ ہے انتہان کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے دلائل پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے اب اگر یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے سے آکے بات کرے سب سے بات کرے بولے تو پھر وہ انتہان کہاں رہ گیا وہ ٹیشٹ کہاں رہ گیا جائے سے بات ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا انتہار کرسکے تو امتہان تو یہی ہے کہ دلائل سامنے رکھے جائیں اور دیکھا جائے کہ سامنے اللہ ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے اگر اللہ تعالیٰ خود سامنے آ جائے تو مجالے کسی کی کوئی انتہار کر دے جب آدمی دیکھ لے گا تو انتہان کہاں رہ جائے گا تو فرمایا جو یقین کرنے والے لوگ ہیں جن کو یقین کرنا ہے ان کے لئے ہم نے سارے دلائل کھول کھول کے بیان کر دی ہیں کچھ اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی تمام کوششوں کے باوجود بھی تمام محنتوں کے باوجود بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لا پا رہے ہیں ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی کوتائی ہو رہی ہے یہ ان کی بدقسمتی کی بات ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّا اَلْسَلَّاكَ بِالْحَقِّ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا رہے ہیں یعنی آپ جو بات پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے اس بات میں کوئی کمی نہیں ہے اس بات میں کوئی عیو نہیں ہے اور بشیر و نزیرہ آپ کو بشارت دینے والا بنایا ہے اور نزیرہ اور ڈرانے والا بنایا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَسْحَابِ بھی ایمان نہیں لاتے کہ قرار نہیں کرتے یقین نہیں کرتے تو یہ اگر کل کو اپنے اس کرتود کی بنا پہ جہنم میں جاتے ہیں تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوتا تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک طرح سے تسلی ہے کہ اگر اتنی کوششوں کے باوجود بھی آپ کی دعوت کوئی قبول نہیں کرتا ہے اللہ پر ایمان نہیں لاتا شرک نہیں چھوڑتا ہے تو اس میں آپ کی طرف سے کوئی قوتائی نہیں ہے انہی لوگوں کی قوتائی ہے اور یہ جب جہنم میں جائیں گے تو اس بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا آگے بہت ہی اہم بات اللہ تعالیٰ نے کہی دی ہے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَ حَتَّى تَجْتَبِيَ مِلَّتَهُمْ بہت ہی اہم بات ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب دل کے اندر کی بات کہی دی کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے یعنی دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے تو اللہ تعالیٰ کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور عیسائی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے لَن تَرْضَ وَلَن تَرْضَ ہرگز ہرگز آپ سے راضی نہیں ہو سکتے کون یہود اور عیسائی حَتَّى تَتَّبْ يَمِلَّتُونَ یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیریوی نہیں کر لیں یہاں ملت سے مراد وہ نہیں ہے یہود و نصارہ کا وہ دین جو آسمان سے نازل ہوا تھا وہ اصلی کتاب جو آسمان سے نازل ہوتی وہ نہیں مراد ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں یعنی یہ آسمانی کتاب کا بھی دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق کوئی فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق کچھ نہیں کرتے تو حَتَّى تَتَّبْ يَمِلَّتُونَ جو کہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس جو اصل شریعت تھی اس پر ایمان لانے کا یہ لوگ تقاضہ کرتے ہیں یعنی یہودی عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ لوگ مان لے نہیں بلکہ موجودہ وقت میں ان کے پاس جو کچھ ان کا دین ہے جو بدلا جا چکا ہے چینج کیا جا چکا ہے جس میں تحریف ہو چکی ہے اس محرف دین کے بارے میں محرف شریعت کے بارے میں یہ لوگوں کا معاملہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر آپ مل جائیں ان کی بات مان لیں تو پھر یہ آپ سے خوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بلکہ دل کی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ یہود و نصارہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے حتی تتبیہ ملتوں جب تک کہ آپ ان کے ملت کی پیری بھی نہیں کرتے یعنی آپ لاکھ دلائل بتائیں لاکھ چیزیں ان کو سکھا دیں ان کے سامنے رکھ دیں یہ نہیں ماننے والے یہ تب آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ان کی بات مان لیں گے اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بارے میں بات کہی ہے کہ وہ صرف اسی پہ خوش ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کی بات مان لیں قطع نظر کی دلیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کی اگلی آیت میں میار علم کو قرار دیا ہے کہ علم کی بنیاد پر کسی کی بات مانی جائے گی نہ کی کسی مسلک کی بنیاد پر کسی ملت کی بنیاد پر اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو آپ سے تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی موقف کو نہ اپنا لیں آپ ان کی بات کو نہ مان لیں نہیں آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے اسلام کے حوالے سے وہ لاکھ آپ کو صحیح لگے کتنا ہی اندہ کیوں نہ لگے لیکن سامنے والا اس سے اختلاف کرے گا اور وہ تب تک خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کی بات مان نہ لیں گرچہ حق ہمارے ساتھ ہو ہمارے پاس دلائل ہوں کہ ہماری بات صحیح ہے پھر بھی ہم دلائل دے کہ اس کو خوش نہیں کر سکتے اس کو خوش کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ اس کی بات مان لو اور ہمارے پاس جو دلائل ہیں ان سے آنکھیں بند کر لو تو یہ یہودیوں کی خصلت ہے یہ عیسائیوں کی خصلت ہے جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مان لیں چاہے ہماری بات صحیح ہو یا غلط ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے سامنے کہیں جو یہ امید رکھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ان کے دین کی پیروی کر لی جائے تو ان کے سامنے کہیں کہ اللہ کی جو ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور راہ نہیں اپنا یا سکتی آگے اللہ تعالی بالفرض بات کر رہا ہے کہہ رہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اللذی جاکا من العلم یعنی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کی آپ کے پاس علم آ چکا ہے مالکا من اللہ من والیوں والا مسئل بالفرض اگر آپ نے ایسا کیا یعنی یہودیوں ییسائیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی جبکہ یہ ممکن نہیں ایمپازل ہوئی نہیں سکتا بالفرض اللہ تعالی بیان کر رہا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو مالکا من اللہ من والیوں والا مسئل تو اللہ کی طرف سے نہ تو کوئی آپ کا دوست ہوگا نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہو نہیں سکتا ہے لیکن یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی سے بھی ایسا ہو جائے تو پھر نبی کا بھی کوئی مددگار نہیں سکتا ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پاپ ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی کسی شخص کی ہاں میں ہاں ملا دے گئے تو جب شخص کے پاس بھی علم ہو دلائل ہو ثبوت ہو تو یہ ایک امانت ہے اور اس کا تقاضی یہ کہ آدمی اس کے خلاف نہ جائے کسی کو خوش کرنے کے چکر میں کسی کو راضی کرنے کے چکر میں اس کی غلط بات کی تائد نہیں کرنی چاہیے آگے اللہ تعالیٰ ان لوگ بھی بات کرتا ہے جو اپنی کتاب یعنی آسمان سے نازل کردہ کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہیں اللہ فرماتا اللہ فرماتا کہ ہم نے جن لوگ کو کتاب دیا ہے تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اولائی کا یؤمنون نبی یہ قرآن پر ایمان لائیں گے اسلام پر ایمان لائیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے کیونکہ یہ حق ادا کرتے ہیں ان کے پاس علم ہے یہ حق ادا کرنے والے لوگ ہیں وما یکفر بھی اور جو قرآن کا انکار کرے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا شریعت محمدیہ کا انکار کرے گا فا اولائی کا ہم الخاسروں تو یہی خسارہ اٹھانے والا میں سے ہوں گے اگر اللہ فرماتا اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ اے بنو اسرائیل تم لوگ یاد کرو ان نعمتوں کو جن نعمتوں کو میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں نمازہ تھا جن نعمتوں سے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضلت دی تھی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یاد گلا آیا ہے کہ تم لوگ اپنی نعمتیں یاد کرو اور اس سے بہت پہلے اس طرح کی آیت آ چکی اس مفہم کی آیت آ چکی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی ان کو یاد کرو اس کے بعد یہود کا بڑا لمبا سحصہ چلا ہے اتنے لمبے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ ف اور ہی بات دورائی رہا ہے اے بنو اسرائیل تم پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ان کو یاد کروں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمام جہنوں پر تمہیں فضلت دی تھی اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَ کہ دیرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْحَا عَدْلُ اور کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی غلطی کر دی ہے تو معاوضہ لے کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا جو غلطی کیا ہے وہ غلط ہے اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ دے کے بچ نہیں سکتا وَلَا تَنْفَوْهَا شَفَاَتٌ اور اس سے کسی کی سفارش بھی یعنی دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی اب آگے اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے ان کی قربانیوں کا ذکر کر رہا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کس طرح سے لایا اور اپنی قوم کو کس طرح سے شرک سے نکالنے کی کوشش کی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کر گیا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بتاتی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کا احترام وہ تینوں گروہ کرتا تھا جن کا تذکرہ ابھی چل لاتا تھا یعنی یہودی، عیسائی، مشرقین یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو چونکہ سب کی نظر میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک عزت تھی ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقام تھا اس لئے اللہ رب العالوین نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو خطاب کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا نام دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے تاکہ یہ لوگ ان کا خیال کرے ان کو بزرگ مانتے ہیں اپنا اگواہ مانتے ہیں تو ان کو بتائے جائے کہ تم جس نبی کو ماننے کے دعوے دار ہو اس نبی کے عقائد کیا تھے ان کی سوانے حیات کیا تھے ان کی زندگی کیا دی تو فرمایا وَعِذِبْتَ اللَّهِ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلْمَاتِ کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو ان کے رب نے کئی طرح سے آزمایا بہت طرح سے آزمایا چھوٹے تھے تو آزمایا جوان ہوئے تو آزمایا بڑے ہوئے تو آزمایا یعنی ایک لمبا سلسلہ ہے ان کی آزمایش کا اور اس کو اگر ذکر کرے تو کافی بات طویل ہو جائے گی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی آزمایشوں سے گزرے گھر والوں کو صدارنے کی کوشش کی نتیجے میں گھر بار کو بھی چھوٹنا پڑا پھر قوم کو صدارنے کی کوشش کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا سنوک کیا آپ کو تو آگ میں بھی ڈال دیا گیا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے آپ کو بچا لیا اسی طرح سے اولاد بھی ان کی نہیں تھی اولاد مانگتے مانگتے ایک میلی بھی تو حکم واقعی نہیں ان کو زبا کریں تو بہرحال پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمایشوں سے بھری بھی ہے اور ہر آزمایش میں ابراہیم علیہ السلام پورے طور سے کامیاب اترے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی طرح سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّا انہوں نے ان کلمات کو پورا گیا یعنی ہر آزمایش میں یہ پورے ہوتے ہیں قَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کو پوری انسانیت کے لئے امام بنانا چاہتا ہوں قَالَ وَمِنْ ذُرْرِيَةِ جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ساری انسانیت کا امام بننا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا وہ امین ذُرْرِيَةِ کہ اللہ تعالیٰ اگر تُو مجھے امام بنائے گا تو میری جو ضروریت ہے میری جو نسل ہے کیا وہ بھی امامت پر فائز ہوگی قَالَ اللَّهِ يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم لوگ ہوں گے ان کی لئے میرا وعدہ نہیں ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اچھے سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں تو ان کو فکر ہوئی اپنی ضروریت کی کہ میری ضروریت کا کیا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیر کر دیا کہ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ یعنی ضروریت میں اگر آپ کی ضروریت میں کوئی نیک شخص ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی برا شخص ہے کوئی شرک کرتا ہے کوئی کفر پر چلا جاتا ہے شرک کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت نہیں کرے گا ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو امامت ملنے والی نہیں ہے تو بڑی ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ خاندان اور نصب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی فیصلے میں ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو نوازش ہوتی ہے جو رحمتیں ہوتی ہیں وہ بندے کی عبادت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیاں سب سے باعزت شخص وہ ہے جو سب سے ادا تقوی والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیر کر دیا کہ خاندان کی وجہ سے خون کی وجہ سے نصب کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھ سکتا ہے اس آیت میں رد ہے یہود کے لئے جو بڑے فقر سے کہتے تھے ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں تو انبیاء کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے انبیاء کے نقشے قدم پر چلنا ضروری ہے اگر نبی کی اولاد و نبی کے خاندان سے ہو اور نبی کے نقشے قدم پر نہ چلے تو پھر یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ وعدہ ان کی لئے نہیں ہے نبی کے خاندان میں ہونے کیا مطلب نہیں کہ ان کے نقشے قدم پر نہ چلے تو بھی ان کا نام آپ کو فائدہ پہنچائے گا لیکن مصیب وضیعت ہی کہ جو عیسائی تھے جو یہودی تھے جو مشرقین تھے یہ تینوں کی تینوں ابراہیم نے اسلام کا نام لیتے تھے یہ تینوں کہتے تھے کہ ہمارا ان سے لنک ہے ہمارا تو بیڑا پار ہے یہ تینوں سمجھتے تھے کہ ہمیں جنتی ہیں باقی سب گمراہ ہیں اور یہ تینوں جو ایک منج پر اکٹھا تھے اس کی وجہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان نے آزمایا ہم نے ان کو امامت دی لیکن جو ظالم لوگ ہیں ان کی ضروریت میں بھلے ابراہیم علیہ السلام سے کتنا گہرا تعلق ہو یا تعلق وہ پیدا کریں بنائیں لیکن اگر وہ ٹھیک ہیں ان کا عقیدہ سے یہ دین ٹھیک ہے توہید ٹھیک ہے تب تو اچھی بات ہے لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ان کے پاس توہید نہیں ہے ان کے پاس کفر ہے ان کے پاس شرک ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام ان کے لئے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا ابھی وقت ہو چکا ہے آگے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور باتیں کی ہیں ہم انشاءاللہ اس کو آگے دیکھیں گے پھر حال اسی پر اتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق امان کی تحفیق دے آمین رب العالمين الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعالیٰ کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں